اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں گیری کرسٹن نے خفیہ ریپورٹ جو ہے وہ جمع کروا دی ہے اور اب چیئرمن کرکٹ بورڈ موسن نقوی صاحب ایک چشمے کے بعد دو چشمے لگا کر اس کے بعد کردبین سے اس ریپورٹ کو پڑھیں گے ایک ہفتہ وہ ریپورٹ پڑھنے میں لگائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ کچھ اور فیصلے بھی کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گیری کرسٹن نے ریپورٹ جو جمع کروای ہے وہ کیا خبر ہے ریپورٹ کے اندر کیا کچھ کہا گیا ہے یہ انتہائی اہم بات ہے وہ کچھ باتیں پتا چلی ہیں اور گیری کرسٹن جو ہے بابر آزم کو بلکل بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ بابر آزم کسی قسم کا قصور وار نہیں ہے سب سے پہلے سن لیجئے کہ ریپورٹ جو انہوں نے جمع کروای ہے وہ کیا خبر ہے ٹیم کی ناقص کارکردگی کے اوپر ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے اپنی ریپورٹ جمع کروای ہے کانفیڈینشل ریپورٹ چیئرمن پی سی بی کو بھیجوا دی ہے جبکہ سینئر مینجر وہاب ریاض جو ہے آپ سے کچھ دن پہلے انہوں نے بھی ریپورٹ جمع کروای ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ چیئرمن پی سی بی محسن نقوی گیری کرسٹن کی ریپورٹ کا بغور جائزہ لے رہے ہیں اب وہ بیٹھ کے ایک ہفتے تک اس کا جائزہ لیں گے ریپورٹ کی روشنی میں محسن نقوی بورٹ عدداران اور سابق کھلاڑیوں سے مشاورت کریں گے یہ انتہائی غلط فیصلہ جو پاکستان کرگر بورٹ کی جانے سے کیا جا رہا ہے اس کے بعد مشاورت مکمل ہونے کے بعد مستقبل کے حوالے سے فیصلے ہوں گے گری کرسٹن کی ناقص کارکردگی کی وجوہات تفصیلی طور پر بیان کی گئی ہیں انہوں نے کھلاڑیوں کے ڈسپلین اور کھیل سے آگاہی پر تفصیلی لکھا ہے ہیڈ کوش نے ٹیم میں بہتری لانے کے لیے بھی تجاویز پیش کی ہیں کھلاڑیوں کی فٹنس کے حوالے سے بھی کئی سوالات اٹھائے ہیں اور ریپورٹ میں وہی پوائنٹس ہیں جس کا گیری کرسٹن نے اپنی تقریر کے اندر ذکر کیا تھا یاد رہے کہ والڈ کپ کے اندر جو ہے وہ آئیلنڈ کے خلاف میں جیتنے کے بعد جو گیری کرسٹن نے دریسنگ روم کے اندر جو باتیں کی تھی جو تقریر کی تھی اسی وہی چیزیں جو ہے وہ اس ریپورٹ کے اندر شامل کی گئی ہیں اب کیا ہوگا گری کرسٹن نے ریپورٹ جمع کروائی ہے اور اس کے بعد بوٹ عدداران کے ساتھ موسیل نقوی صاحب پہلے بات کریں گے اور اس کے بعد جو سب سے غلط فیصلہ جو ہر کرکٹ بوٹ کرتا ہے ہر کرکٹ بوٹ کا سربراہ کرتا ہے ان جاہل سابق کھلانیوں سے سابق کھلانیوں سے مشاورت کی جاتی ہے سب سے زیادہ غلط جو پاکستان کرکٹ بوٹ کرتا ہے ہمیشہ سے وہ یہی چیز کلتا ہے کیونکہ موسیل نقوی صاحب کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہر چیز جو ہے اس سے پہلے نجم سیدی صاحب اس سے پہلے زکا شرف صاحب احسان مانی صاحب ایسا نہیں کرتے تھے رمیز راجہ بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ سابق کرکٹر تھے اور احسان مانی صاحب آئی سی سی کے اندر آفیشل رہ چکے تھے ان کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ کبارہ جو ہے یہ پاکستان کے صاحب ای کھلاڑی کرتے ہیں اسی لئے جو ہے انہوں نے اب جو ہے یہ والا فیصلہ کیا ہے اور یہی چیز جو ہے یہ سب سے بڑی غلطی کی بنیاد ہے کہ صاحب ای کھلاڑیوں کو بلاتے ہیں اور وہ صاحب ای کھلاڑی آپ کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کس قسم کا ان کا بیک گراؤنڈ ہے کون کون صاحب ای کھلاڑی بلائیں گے یہ بھی میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں اس کے اندر مزباو لق کو بلائے جائے گا ہو سکتا ہے انزمامل حق کو بھی بلائے جائے اور شوئے ملک کو بلائے جائے وہاں پہلے ہی موجود ہوں گے وہ تو کمپلسری ہیں ہر چیز کے اندر وہ پہلے ہی موجود ہوتے ہیں اور یاد رکھئے ابھی تک وہاں ریاض جو ہے اس کا سینئر مینیجر کا تو عوضہ ختم ہو گیا ہے لیکن وہ سیلیکٹر ابھی بھی موجود ہے محمد یوسف بھی ابھی سیلیکٹر موجود ہیں عبدالرزاق بھی ابھی سیلیکٹر موجود ہیں عصر شفیق بھی ابھی تک سیلیکٹر کی سیٹ کے اوپر موجود ہیں ان لوگ کو سیک نہیں کیا گیا ہے ابھی تک اس لیے سارے کمپلسری طور پر جو موجود ہوں گے یہ سارے سابق کرکٹر تو موجود ہوں گے اس کے علاوہ بھی جو اتنے جو بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں میڈیا کے اوپر بیٹھ کر اور جو ہر چیئرمن کو غلط فیصلے بتاتے ہیں دیتے ہیں غلط مشورے دیتے ہیں جن کی وجہ سے کرکٹ آج پاکستان کی یہاں تک پہنچی ہے ان جاہل صاحبی کرکٹرز کو جو ہے یہ بلائے جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سابق سپر اسٹارز کی سابق اسٹارز کی عزت نہیں ہوتی سابق سپر اسٹارز وہ ہوتا ہے جس نے بہترین کارکردگی کا کوئی مظاہرہ کیا گیا ہو یہ ٹلے مزباو لغ جیسے اور اس کے علاوہ شوئر ملک جیسے ٹلے کھلاڑیوں کو جو ہے یہ سابق کرکٹر کہنا بھی ایک تو صحیح ہے دوسرا یہ کہ ان کی عزت کرنا نہ کرنا یہ کوئی واجب نہیں ہے ان لوگوں نے کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا ہے یا پھر انہوں نے کوئی ایسی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے ہاں میں کہی کہہ سکتا ہوں انزمام الحق نے نائنٹی دو کے ورل کپ کے اندر دو ایننگ کھیلی تھی اس کے بعد سے اب تک انزمام الحق نے پاکستان کی کرکٹ کے لیے یا کوئی ایسا ٹائٹل جیتنے کے لیے کوئی اہم کردار آدھا نہیں کیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی فائی طور پر انزمام الحق نے نائنٹی سیس کا ورل کپ کھیلا نائنٹی نائن کا ورل کپ کھیلا 2003 کا ورل کپ کھیلا 2007 کا ورل کپ کھیلا ان کے اندر کسی قسم کی کوئی کارکردگی نہیں دکھا پائے تھے کسی قسم کا کوئی انہوں نے امپیکٹ کریئٹ نہیں کیا تھا سیوائی نائنٹی نائنٹی ٹو کے دو ایننگ کے اس کے علاوہ ان کے جو سٹیک کے اوپر جو کارکردگی جو ہے ان کے جو کریئر کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایسا میڈل نہیں ہے نہ کوئی اتنی اچھی کارکردگی ہے جس کی وجہ سے ان کو ہم بہت زیادہ آسمان کے اوپر بیٹھا دیں آج سراکھو کے اوپر بیٹھائیں انہوں نے کوئی ایسا پاکستان کے اندر کوئی کام نے ہاں سابق کھلاڑی کے طور پر انہوں نے پاکستان کے لئے کھیلا لیکن پاکستان کارکردگی اوپر نیچے رہی کبھی پاکستان جیتا تھا کبھی پاکستان ہار جاتا تھا کوئی ایسا کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا آسان الفاظ میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں اب کیا ہوگا گری کرسٹن نے بابر آزم کو کیسے بچایا ہے اور کون سے تین کھلاڑی ہیں جن کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کو ٹیم سے الگ کر دینا چاہیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ سوچنے والی ہے کہ گری کرسٹن نے ڈسپلین اور فٹنس کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں ڈسپلین کی پابندی کروانا کس کا کام تھا ایک میڈیا ایک میڈیجر پہلے ہی موجود تھا اس کے اوپر ایک جاہل میڈیا میڈیجر کو جو ٹیم کے اوپر مصلح کیا گیا تھا جو صرف اپنی فیملی کو گھومانے کے لئے گیا تھا صرف وہاں پر انجوائے کرنے کے لئے گیا تھا ڈسپلین کی کاروائی دو مینجر کے ہوتے ہوئے جب نہیں ہو پا رہی تو اس کا مطلب ہے ان دونوں کی اوپر لانت ہے پی سی بی کی اوپر لانت ہے کیونکہ اس نے اتنا زیادہ کھلاڑیوں کو جو ہے وہ ڈسپلین کا پابند کرنے کے لئے کوئی اقدامات نہیں کیے جن لوگوں کو بھیجا وہ خود ہی ڈسپلین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار تئیس کے ورلڈ کپ کے اندر بھی ڈسپلین کی بہت زیادہ خلاف ورزیاں ہوئی تھی لیکن کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا دوہزار تئیس کی ایشیا کپ کے اندر بھی ڈسپلین کی خلاف ورزیاں ہوئی تھی لیکن اب اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ کے اندر کوئی چیز نہیں ہوگی کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا کوئی بیٹری نہیں آئے گی کیوں؟ جب ماضی کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کے بعد وہ چیزیں جاری رہتی ہیں غلط چیزیں جاری رہتی ہیں تو اس کا مطلب یہی سمجھا جائے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے اندر اس طرح کی کوئی کاروائی نہیں ہوگی فٹنس کا میار اب ان جاہل ذرا آپ پوچھیں اصل شفیق سے آپ پوچھیں عبدالرزاق سے آپ پوچھیں سو کال سپر اسٹار محمد یوسف سے وہاب ریاض سے کہ جب تم لوگوں نے ٹیم سیلیکٹ کی تھی کیا تم لوگوں نے ان کھلانیوں کا فٹنس تیسٹ لیا تھا یا نہیں نہاریاں پائے روٹی گینگ بریانیاں یہ سب چیزیں کھا کے ٹھوس کے موں کے اوپر اپنے یہاں تک بھر کے جب یہ لوگ میچ کھلنے کے لیے جائیں گے اور رات رات بھر جب یہ لوگ کلپ کے اندر دانس کریں گے شرابیں پیئیں گے اور اس کے بعد جو ہے انجوائے کرتے ہوئے رات گیر دیر تک واپس آئیں گے اس کے بعد صبح ٹوناری کے اندر اٹھ کے میچ کھلنے کے لیے جائیں گے تو کون سی فٹنس ہوگی اور کون جاہل ان کھلانیوں کو سیلیکٹ کر رہا ہے ذرا ان لوگوں سے گریبان پکڑ کر آپ پوچھیں کیونکہ بہت ہو گیا ایسی کی تحسین لوگوں کی پاکستان کی کرکٹ کو ان لوگوں نے برباد کر دیا ہے اور ہم آپ جناب اور اس طرح کی تمیز دائرے سے بات کریں یہ پوسیبل نہیں ہے اب یہ پانی جو ہے وہ سر سے اونچا ہو چکا ہے اور ان لوگوں سے تمیز دائرے سے بات کرنے کا وقت جو ہے وہ چلا گیا ہے تمیز دائرے سے بات ہو رہی تھی ان لوگوں نے نہیں سنی ماں بہنے کر دی پاکستان کرکٹ کی اب ان لوگوں سے کسی قسم کی تمیز دائرے کی بات نہیں ہوگی اور اگر کسی کو برا لگ رہا ہے کہ آپ کی زبان ذرا غلط ہے اور آپ تمیز دائرے سے بات نہیں کر رہے تو وہ اٹھے اور دفع ہو جائیں یہاں سے اور کسی اور کی جو اللوکہ پٹھا تمیز دائرے کے اندر ویڈیو بنا رہا ہے اس جاہل کی ویڈیو تم جا کر دیکھو میری ویڈیو دیکھنے کی تم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں تمیز دائرے کے اندر بات نہیں کر رہا تو دفع ہو جاؤں یہاں سے اور کسی اور کی ویڈیو دیکھو جو پاکستان کرکٹ کے اٹھاتا ہے اور تمیز دائرے کے اندر آپ جانب کر کے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ویوز بھی آ رہے ہوتے ہیں مجھ سے ایسا نہیں ہوگا میں تمیز دائرے کے اندر بات نہیں کروں گا ان لوگوں کا پانی جو ہے وہ اب سر سے اوچھا ہو گیا ہے پاکستان کرکٹ جو ہے وہ ختم ہونے کے دہانے کے اوپر ان اللو کے پٹھوں نے پہنچا دی ہے اس لئے تمیز دائرے کی بات جو ہے نا کوئی بھاشن مجھے کوئی کمنٹ سیکشن گرر آ کر نہ دے کہ آپ جو ہے نا ذرا اپنی زبان کو لینگویج کو ذرا درست کریں تم جا کر اس لڑکے کی ویڈیو دیکھو جو تمیز دائرے سے بات کر رہا ہے اور جس کے تم اٹھا رہے ہو اور جو پی سی بی کے اٹھا رہا ہے جا کے اس کی ویڈیو دیکھو دوسری چیز جو انہوں نے یہ کی ہے کہ بابر آزم کو جو ہے وہ کسی قسم کا خصور وار خرار نہیں دیا ہے انہوں نے یہ والی بات کی ہے گری کرشنن نے کہ کھلاڑی جو ہیں وہ گیم ایویڈنس سے بلکل دور تھے ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ کب کون سا شاٹ مارنا ہے شاٹ کئی اور مارتے تھے بال کئی اور جاتی تھی اور کب مارنا ہے کب روکنا ہے جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا رزوان نے بمبرہ کی پہلی بال کے اوپر جس طرح مارنے کی کوشش کی تھی انتہائی جاہلانا شاٹ تھا انتہائی بیوقوفانا شاٹ تھا اس جاہل کے بچے کو یہ والی بات نہیں پتا تھی کہ میچ اس وقت تیرے کنٹرول کے اندر ہے پاکستان کے کنٹرول کے اندر ہے یہ وقت ایسا ہے کہ بمبرہ کا اوور جو ہے وہ کسی طرح آرام سے سنگل ڈبل لے کر بھی تُو گزار سکتا ہے لیکن تُو نے ہیرو بننے کی کوشش کی اور وہی دوہزار اکیس کے ورڈ کپ کی تُو نے لگا کہ تُجھے اسی طرح دوبائی کی پیش ہوگی اور تُو مار دے گا اور کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ میچ جیت جائیں گے یہ جہلت جو ہے یہ پاکستان کرکٹ کے اندر بسی ہوئی ہے ان لوگوں کو جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ کب کونسا شاٹ کھیلنا ہے کب چارج کرنا ہے کب روکنا ہے اسی لیے یہ صورتحال پاکستان کے اندر بچی بنی ہوئی ہے کہ کھلاڑیوں کو غلط وقت پر غلط شاٹ کھیلنے کا پتہ ہی نہیں ہے کونسا شاٹ کھیلنا ہے اگر رزوان اس اوور کو کسی طرح کسی طرح سنگل ڈبل کر کے یا بے شک میڈن اوور کر کے گزار لیتا تو پاکستان شاید جیتنے کی پوزیشن کے اوپر آ جاتا اور اگر حارس روک جو ہے وہ چھے بولوں کے اوپر پندرہ رنز والا جو اوور ہے وہ کسی نہ کسی طرح گزار لیتا تو اس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ کپتان کی جانت سے کہا گیا تھا کہ اس کو فل ٹوسے کرواو امریکہ کے کھلاڑی کو اور اس نے فل ٹوس کروای اس نے مابینے کر دی پورا اوور جو ہے پندرہ اوور دے دیئے اور اس طرح میچ جو ہے پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا محمد آمیر کے پاس اوور آیا وہ بھی بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ سن بٹا سنناٹا اٹھارہ رنز دے دیئے ایک اوور کے اندر ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ کون سی بال کرنی ہے کیا کرنی ہے اپنے آپ کو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے جب میچ کے اندر بال آپ کے ہاتھ میں آئی تو آپ کے کچھ بھی نہیں ہو پایا اور آپ سو کالڈ اسٹار کے طور پر جو ہے وہ پسینہ ساف کرتے ہوئے اور اس طرح کرتے ہوئے نظر آئے اور اس کے اندر مین چیز یہ تھی محمد رزوان کی وجہ سے اس میچ کے اندر جو ہے اس سپر آور کے اندر جو ہے وہ سات رنز بنے تھے بلا وجہ کے آور تھرو کے بالکیپر کے پاس گئی اور کیپر نے نہیں پکڑ پایا اور اس کی وجہ سے رنز بنے اور آور تھرو بھی ہوا جس کی وجہ سے رنز بنے اور سات رنز ایکسٹرا بن گئے یہ سات رنز جو ہیں یہ پاکستانی ٹیم کو ہر وانے کے اندر اہم کردار آدھا کیا اس کے اندر گیری کرسٹنی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کے کپتان کا اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی خصور نہیں ہے کپتان کی کوئی سنی نہیں رہا تھا اس لیے کپتان کا کوئی خصور نہیں ہے اگر کپتان کی کوئی نہیں سن رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کپتان ناہل ہے بغیرت ہے اس کو ٹیم کے اندر نہیں اس کو کپتانی کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھا اگر اتنا زیادہ غیرت مند ہوتا کہ تیری کوئی کھلاری نہیں سن رہا تو تجھے اسی وقت ریزائن کر دینا چاہیے تھا لیکن ہمارا کپتان مہا بغیرت ہے مطمئن بغیرت ہے اس نے یہی سوچا کہ اپنی نوکری بچاؤ اور جس طرح پاکستان بے شک ہار رہا ہے آپ بیچ ٹرونمنٹ کے اندر اگر ریٹائر میں وہ کر لیتے ریزائن دے دیتے کہ کوئی کھلاری میری نہیں سن رہا ہے مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کھلاری جو ہے وہ اس طرح کی میرے مشوروں کی اوپر عمل کر رہا ہے جب میں کپتانی کے لیے جس جگہ اس کو بولتا ہوں وہ وہاں وہ چیز نہیں کر رہا آپ کو اسی وقت تو اسی وقت ذرا سی تھوڑی بہت عزت جو ہے وہ بچ جاتی پاکستان کی لیکن بے غیرتتوں کی طرح کپتانی سے ابھی بھی چپکا ہوا ہے ابھی بھی یہ بولتا ہوا بھومتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں کیوں کپتانی چھوڑوں کیونکہ میرا کوئی کسور نہیں ہے میں گرون کے اندر اپنے طور پر ٹیم کو صحیح چلانے کی گرون کے اندر کوشش کر رہا تھا اس لیے اب باقی کھلاریوں نے میرا ساتھ نہیں دیا اس لیے میرا کوئی کسور نہیں ہے گیری کریسٹن نے مجموعی طور پر اگر ویڈکو پورٹ جمع کروائی ہے اس کے اندر رزوان شاہین شاہ آفریدی حارس روف محمد آمیر اور اماد وسیم ان سب کو کسوروار کرا دیا ہے اور خاص طور پر فٹنس کے حوالے سے لانت دی ہے ان سیلیکٹرز کی اوپر جو بیٹ کر بکچودیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے جب ٹیم کی آنانسمنٹ ہو رہی تھی ایک دوسرے کو کونیاں مار رہے تھے ہسی مزاک کرتے ہوئے جاہلوں کی طرح پورے میڈیا کے اندر وہ تماشا بناتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور اپنا ریکارڈ لگاتے ہوئے نظر آ رہے تھے لانت ہے ان سیلیکٹرز کی اوپر جن لوگ کو اس بات کی تمیز نہیں ہے کہ کیسے پریس کانفرنس کی جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ مستی مزاک کرتے ہوئے نون پروفیشنل رویہ کے ساتھ ان لوگوں نے پریس کانفرنس کی تھی ٹیم کا آنانسمنٹ کیا تھا اور اس جاہلت کی وجہ سے پاکستان آج اس حال کے اوپر پہنچا ہے نون سیریس ایٹیچیوٹ کی وجہ سے پاکستان آج اس حال کے اوپر پہنچا ہے کہ کھلاڑی جب ورلک کپ کے اندر سیلیکٹ ہو رہے تھے کسی کا فٹنس ٹیسٹ نہیں ہوا تھا روٹی کھا کر تندور کی روٹیاں کھا کر نہاریاں کھا کر پائے کھا کر اولو کے پتھے جب میچ کھیلنے کے لیے جائیں گے تو یہی حال پاکستانی ٹیم کا ہوگا مجھے ابھی بھی کسی قسم کی کوئی امیت نہیں ہے گیری کریسٹن کیا اس کا باپ بھی آ کر ریپورٹ جمع کرا دے اور موسین نقوی صاحب چار چشمیں لگا کر اس کے اوپر غور کر لیں اور سابق کرکٹرز کا کوئی ٹولہ بٹھا کر مشورے کر لیں تب بھی کچھ بھی نہیں ہوگا ایسے ہی چلتا رہے گا معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے آپ کو اگر کوئی امید ہے تو ذرا بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ صحیح رخ کے اوپر اور صحیح راہ کے اوپر گامزن ہو سکے گی اور صحیح فیصلے ہو سکیں گے پاکستان کی کرکٹ کے اندر آپ کا کیا پوائنٹ آف یو ہے ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ